اردو عدب کے متعلق کسیر الانتخابی سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سوال ہے قلی قتب شاہ نے اپنی قلیات میں کتنے معشوقوں کا ذکر کیا ہے قلی قتب شاہ نے اپنے قلیات میں انیس معشوقوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک درست جواب ہے اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ کون ہے اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ لطف النساء ہے نمبر تین جواب درست جواب ہے اگلا سوال ہے مرزا رفی سودا کا وظیفہ کس نواب نے مقرر کر رکھاتا پہلے نمبر پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے نواب آصف الدولہ سوال ہے خاجہ میردرد نے اپنے دیوان نالی اندلیب کا نام کس کے نام پر رکھا تھا پہلے نمبر پر جو جواب ہے وہ درست جواب ہے اپنے والد کے نام پر یادگار غالب میں کس نئے غالب کو حیوان زریف کہا ہے یادگار غالب ایک کتاب کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی کے کتاب ہے نمبر دو پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے یہ کس کا کلام ہے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں چلاتے ہیں چراغ لوگ کی آسادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ نمبر چار پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے یہ شہر احمد فراز کا شہر ہے آمد کس کا شہری مجموعہ ہے آمد ایک شہری مجموعہ کا نام ہے اور یہ بشیر بدر کا شہری مجموعہ ہے نمبر تین پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے شہر ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا تو یہ پندت برج نارائن چکبست لکھنوی کا شہر ہیں نمبر ایک پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے نوائے کارگر ایک شہری مجموعہ کا نام ہے یہ کس کا شہری مجموعہ ہے نمبر دو پر جو جواب درج ہے یہ جواب درست ہے احسان دانش نوائے کارگر احسان دانش کا شہری مجموعہ ہے شہر ہے انہی پتھروں پہ چھل کر اگر آ سکو تو آو میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے اس شہر کا شاعر کون ہے نمبر چار پر جواب درج ہے مصطفی زیدی یہ مصطفی زیدی کا شہر ہے مومن نے ہاتھی انام میں ملنے پر کس راجہ کی شان میں قصیدہ لکھا تو راجہ اجیت سنگھ نمبر ایک پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب مومن نے راجہ اجیت سنگھ کے شان میں قصیدہ لکھا تھا سوال ہے غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنون کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانی پی کیا گزری کس کا شہر ہے رام نارائن موضوع نمبر دو پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے عزیز طلابہ اور طالبہ اب میں اجازت چاہتا ہوں اس سبیت کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور محفوظ رہے اللہ نگہ با